جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈ کیسے ہو آپ سب میں ہوں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ اٹر ایکٹریشن یوٹیب چینل دوستو یہ جو گاڑی ہے الیکس 570 اٹھو تھوزن ففٹین موڈل ہے اس کا انجن ہم نے باہر نکالا ہوا ہے تو ایک چھوٹی سی انفرمیشن اس ویڈیو میں میں شیئر کروں گا جو کافی زیادہ بھائی باہر کے ملک کام کرتے ہوں ان کو اس چیز کے بارے میں نہیں پتا ہوگا تو یہ ویڈیو ان کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا جب آپ کا ائر انجیکشن کا ڈی ٹی سی سیٹ ہوتا ہے ائر انجیکشن کا کوڈ آپ کا کلیر نہیں ہوتا اور اگر ائر انجیکشن آپ کا کام نہیں کرے گا تو آپ کی گاڑی سٹارٹ ہوگے بند بھی ہوگی تو اس کے ائر انجیکشن کہاں پہ لگے ہوتے ہیں اس کی پچھے والی سائٹ پہ لگے ہوتے ہیں اور یہ جیسے ہی میں نے یہ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کو کلوز کی ہے یہ آپ کو دو کنیکٹر نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے پانچ بائر ایک کنیکٹر کی ہیں اور پانچ بائر دوسرے کنیکٹر کی ہیں مطلب اس میں دو ائر انجیکشن لگے ہیں ان کے اندر سینسر لگے ہوتے ہیں تو یہ اکثر اقاد ہوتا ہے کہ یہ کھولتے ہوئے کہ اس کے جو کنیکٹر ہیں وہ لاگ ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور لوز کنیکشن ہوگا پھر بھی آپ کا ڈی ٹی سی کلیر نہیں ہوگا اور جو ٹیوٹا اور لیکسیز میں کامن فالٹ آتا ہے یہ کوڈ کلیر نہیں ہوتے یہ آپ کا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی یہ گراؤنڈ اگر آرہا ہے آپ کو یہ میں کلوز کرتا ہوں یہ گراؤنڈ اگر آپ کا لوز ہوگا اگر ٹائٹ بھی ہوگا تو اس کو جب تک آپ کھول کے کلین نہیں کریں گے تب تک اس کا جو گراؤنڈ ہے یہ اس کی ریلے لگی ہیں دو پیچھے گالی سائیڈ پہ یہ ریلے بھی آپ کی حراب ہوگی تو پھر بھی آپ کوڑ کلیر نہیں ہوگا تو یہ ریلے میں جو اس کی براؤن کلر کے دو کنیکٹر ہیں براؤن کلر کی وائر ہے ان کے اندر دونوں گراؤن ہمارے یہاں سے آئیں گے اگر گراؤن نہیں آئیں گے تو آپ کی گاڑی بھی نہیں سٹارٹ ہوئی اور ڈیٹی سے بھی نہیں کلیر ہوگا یہ گراؤن بھی آپ اس کا لازم چیک کیا کریں اور اس کے جو دو کنیکٹر ہیں ایک یہ والا کنیکٹر ہے اور ایک یہ والا کنیکٹر ہے ٹھیک ہے یہ بورا سسٹم اس طریقے سے چلتا